دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورش جیون کیپسول کے بارے میں بتانے والے ہیں پورش جیون کیپسول کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور پورش جیون کیپسول کھانے کے بعد میں کیا نقصان ہوتے ہیں اس کے علامہ لوگوں کے دماغ میں بہت سارے کوئیسٹنز ہوتے ہیں انس کوئیسٹنز کا بھی جباب دینے کا پریاز کروں گا نمسکار دوستو میں ہوں بکیس کمان اور آج ایک نئی ویڈیو لے کر کرسے حاضر ہوں آج کے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں پورش جیون کیپسول کے بارے میں اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ ہماری چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی جرور آن کر لینا اس سے نیکسٹ ویڈیو جیسے ہی بناوں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے آئیے شروع کرتے ہیں دوستو پورش جیون ایک آئیر ویڈی کا اوسدھی ہے جس کا سیون مکھے روپ سے واجن بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے اس دوا کو پوری طرح سے آئیر ویڈیو یا جڑی بوٹیو دورہ بنایا گیا ہے اس دوا کو بنانے میں کسی طرح کے ہانکارک تت کو پریوب نہیں کیا گیا ہے دوستو اگر کوئی بیٹی دوبلا پتلاوہ اس سے پریشان ہے تو اس طرح اور کئی طرح کی دوائیوں کا بھی سیون کر چکا ہے تو اسے اس طرح کی ایک میڈیسن کو عوض سے استعمال کر کے دیکھنا چاہیے اس کو کھانے کے کچھ مہینوں کے بعد کچھ دینوں کے بعد میں اس بیقتی پر اچھا ایفیکٹ یا اچھا پرواہو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اترکت اس کا سیون کئی پرکار کے واجن بڑھانے کے ساتھ کئی ساری سمسیاؤں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں جان لیتے ہیں اس کے کیا کیا گھٹک یعنی کی اس میں کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ پانچ چیزیں اس کے مکھے تطو ہیں اس کے ساتھ اس میں کئی ساری جڑی بیوٹیوں کا یا مشرد ہے اگر ہم بات کریں کہ پورو جیون کے کیا بینیفٹ یا فائدے ہوتے ہیں دوستوں پورو جیون کیپسول کے اگر ہم فائدوں کے بارے میں بات کریں تو نمبر ون واجن بڑھانے میں فائدے مند جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مکھے کار ہی واجن بڑھانا ہے اس کے سیون سے آپ بینہ جم جائے ایک اچھی خاصی باڈی بنا سکتے ہیں لوگ اپنا واجن بڑھانے کے لیے اور باڈی کا سیب اچھا پانے کے لیے کئی سارے سپلیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے فائدے مند بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو نقصان بھی کرتا ہے نمبر دو بھونک بڑھانے میں فائدے مند اگر آپ کی بھونک کی سمسیہ ہے یعنی بھونک نہیں لگتی ہے آپ کو تو یہ آپ سیون کر سکتے ہیں جس دوا کی یہ دعویٰ ہے یہ آپ کی بھونک کو بہت تیجی سے بڑھاتا ہے تاتھی آپ کے میٹابالجیم کو بھی ٹھیک طریقے سے کائر کرانے کے لیے باد دے ہے میٹابالجیم ٹھیک ہونے سے ہمیں اچھی ماترہ میں بھونک لگتی ہے نمبر تھری کمجوری دور کرنے میں پورو جیون کے فائدے کسی کارن سے ہمارے شریر میں کافی کمجوری آ جاتی ہے جس سے ہم کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں جس سے ہمارا مند چڑچڑا سا ہونے رکھتا ہے تو اس طرح کے اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ اس کیپسول کا استعمال بلکل کر سکتے ہیں نمبر پھور یہ اور اچھا کو بڑھانے میں فائدے مند نمبر پھائیف سریرک تھکاوٹ کو دور کرنے میں دوسطو اگر ہم بات کریں کیسے استعمال کرنا چاہیے تو پورو جیون کا سیون آپ کو دن میں دو بار کرنا چاہیے صبح اور سام جو کھانا کھانے کے بعد آپ کو کرنا چاہیے اس کا سیون آپ کو چھے سے آٹھ ہفتوں تک کرنا ہے اور دودھ کے ساتھ اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں اچھا ریلٹ دیکھنے کو ملے گا دوسطو پورو جیون کیپسول کا ایک ڈببہ ساٹھ کیپسول اپلود ہوتا ہے اس ڈببے کا مولے دو سو دس روپے ہے آئی ہوپ کہ آپ کو اس کے بارے میں جانکاری اچھی لگی ہوگی یا پرسند آئی ہوگی اور جانکاری مل گئی ہوگی ایسے ہی جانکاری کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور آن کر لیں جسے جب بھی ویڈیو اپنا ہوں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں سو فرنٹس دیکھتے رہیے سوچت رہیے جائہین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سب تک لیے ٹیک کیئر بائی بائی